میں ہوں وسیم اور آج ہم لوگ چلتے ہیں کچھ ڈیزائن کرتے ہیں کیا ڈیزائن کریں گے ہم لوگ آج پورا ویل ڈیزائن کریں گے کار کی ویل ڈیزائن کریں گے تو چلیے چلتے ہیں پہلے ہم لوگ ڈرافٹ کر لیں گے اس کو اس کے بعد موڈلنگ کریں گے تو پہلے جو ہم لوگ ویل کا جو ڈائیمیٹر رکھ رہے ہیں یہ سینٹر ڈائیمیٹر لیا میں نے اور ایک سرکل بنایا جو 220 ڈائیمیٹر کا رکھا میں نے 220 ڈائیمیٹر کا ویل بنا رہے ہیں تو میں نے 220 ڈائیمیٹر رکھا اور اس کو کیا کر لیتے ہیں تھوڑا سا ہم لوگ موڈ کر کے سیلیک کر لیا موڈ لیا ایم ڈالا انٹر کیا اس کے بعد یہاں سے پکر کے یہاں سے سینٹر سے ہم لوگ تھوڑا سا موڈ کر لی رہے ہیں کہیں بھی یہ موڈ کر لیا میں نے نیکس جو ہے دوسرا ہم لوگ دوسرا ہم لوگ diameter رکھیں گے سرکل کا وہ رکھیں گے ہم لوگ 200 تو سیم سینٹر سے 200 diameter لکھا انٹر کر دیا اور جو اس میں shaft جو آئیں گے جو ایک ویل میں جو shaft لگا ہوتا وہ shaft کے لیے ہم لوگ space چھوڑ دینا ہے 40 mm کا 40 mm diameter کا تو ہم لوگ یہ سیم سینٹر لیا 40 mm diameter ڈالا انٹر کر دیا یہ 40 mm کا میں نے ایک space چھوڑ دیا یہاں پہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں ایک ریفرنس لائن لے کر کے تھوڑا سا اس میں ہم لوگ ڈیزائن ڈال سکتے ہیں ریم میں کیسا ڈیزائن ڈالنا ہوں ہم لوگ ڈیزائن ڈال سکتے ہیں تو یہ میں نے آر Decision ہونکر لیا اور یہ ریفرنس لائن لے لیا اب یہاں سے ہم جو ڈیزائن ڈالیں گے اس کا ہم لوگ لے رہے ہیں ایک نائنٹین امم کا لے رہے ہیں تو 19 mm کا ہم لوگ half لیں cable 9.5 لیا میں نے half لیا اور دوسرا یہاں پہ fillet بھی لیں گے تو fillet لیں گے وہ 8 mm radius کا تو 8 میں سیم direction میں 8 جا کے ایک نیچے نیچے کے direction میں 8 آ جائیں گے تو یہاں ہم لوگ fillet لینے سکتے ہیں 8 mm radius کا fillet لیا radius کے لیے 8 ڈالا enter کیا 8 ڈالا inter کا 8 ڈالا enter کیا اور fillet کے لیے سیلیکٹ کے لیا دونوں لائن کو یہ ہو گیا نیکس کیا ہے یہاں سے ہم لوگ اس پوائنٹ سے ایک 40 ایم کا لائن نیچے ریفرنس لائن لے لے رہے ہیں تو 40 میں نے ڈالا انٹر کر دیا یہ یہاں 40 ایم کا آ گیا یہاں پہ ہم لوگ ایک سرکل بنائیں گے جو کی جو کی ہوگا 18 ڈائمیٹر کا تو یہاں میں نے اس کو سیلیک کر لیا اور یہاں پہ 18 ڈائمیٹر ڈال دیا انٹر نیکسٹ ہے یہاں سے جو ہم لوگ پروجیکٹ کریں گے اس والے لائن کو اس پہ ٹینجنٹ ہونا چاہیے ٹینجنٹ لانے کے لئے یہاں پہ ہم لوگ یہ اوبجیک سنائب میں جائیں گے یہاں سے ٹینجنٹ پہ ہم لوگ شیک مارٹ کریں گے کہ میں نے پہلے سے کا رکھا ہے تو یہاں سے ٹینجنٹ کا یہ اپسن آئے گا آپ نے پاس تو یہ ہم لوگ انہیں ٹینجنٹ سیلیک کر لیا اور کیا کر لیتے ہیں ہم لوگ اس کو ٹریم کر لیتے ہیں کیونکہ ہافی پورسن بنانا تھا ہاف پورسن ہم لوگ ادھر کا پورسن میرر کر لیتے ہیں تو یہ میں نے ہاف رکھا اور بانگی سب کو ٹریم کر لیا اس کو ہم لوگ جائن کر لیتے ہیں سارے کو جائن کے لئے سلیک کر لیا سب کو اس کے بعد جے انٹر کیا جائن ہو گیا یہ ایک بن گیا اب اس کو ہم لوگ میرر کر لیتے ہیں سلیک کیا میرر کا کمانڈ ایم آئی ڈالا انٹر کر لیا اور یہاں سے یہ اس پوائنٹ سے اوپر کہیں بھی کلک کیا ایک بار انٹر کر لیا یہ میرر ہو گیا نیکس ہم لوگ اس کو بھی جوائن کر کے ہم لوگ اس کو پورے کیونکہ پورے ویل میں چاہیے پورے ریم میں چاہیے ایسا دیزائن تو ہم لوگ اس کو سلیک کر کے پولر ارے لے سکتے ہیں پولر ارے لیا یہاں اس کے سنٹر سے یہ سنٹر پر کلک کیا اس کو ایٹ آئٹم ہم لوگ رکھ رہے ہیں یہاں پر ایٹ رکھا انٹر کر دیا یہاں سے ہم لوگ کلوز کر لیتے ہیں یہ بن گیا تھوڑا سا اور اس میں ڈیزائن ڈال لیتے ہیں تھوڑا سا ڈیزائن ڈالنے کے لیے اس کو پہلے اس کو ایٹ ایٹر کر دے لیتے ہیں سلیک کر کے ایکس ڈالا انٹر کیا یہ ایٹ ایٹ ratt嗚 سلوڈ ہو گیا یہاں پہ ہم لوگ ایک سلوڈ ڈال لیتے ہیں ان دونوں کے بیچ میں دونوں گائب کے بیچ میں ہم لوگ ایک سلوڈ ڈال لیتے ہیں کیونکہ یہ آرٹوکائٹ ہے موڈلنگ ساپٹ میں نہیں ہے تو یہاں ہم لوگ کو سلوڈ اسٹے بائی اسٹے بنانا ہوگا تو یہ ہم نے ایک ریفرنس لائن لیا یہاں سے ایک میڈل سے اس کے میڈل سے اس کے میڈل سے اس سینٹر پہ جا کے یہ رکھیں گے کرسر رکھیں گے اور 15 ڈسٹنس کا ایک لائن لے لیا میں نے کیونکہ یہ دوسرے ڈائیک سل میں آ رہا ہے اس کو ہم لوگ پھر سے کنٹرل جر سے بائک کر لیا اور اوبجک یہ آرٹو موڈ آف کر لیا اب اسے ابھی سینٹر پہ رکھ کے 15 ڈالا انٹر کر لیا یہ اسٹیٹ آ گیا نیکش کیا ہے اس کو ہم لوگ ایٹ ایم ایم کا سلوڈ رکھنا ہے تو ایٹ ایم ایم کا سلوڈ رکھنے کے لیے ہم لوگ اس کو اپسٹ لے سکتے ہیں اس سائٹ فور اس سائٹ تو یہ اپسٹ میں نے لیا فور ڈسٹنس ڈالا انٹر کیا اور یہ اس کو سلیک کر کے فور اس سائٹ لے لیا پھر اس کو سلیک کر کے اس سائٹ ایک لے لیا یہ لے لیا میں نے نیکش کیا ہے اس کو ہم لوگ نے جو ریفرنس لائن لیا تھا یہ والا اس کو ہم لوگ ڈیلیٹ کر لیتے ہیں تو یہ ہم نے سلیک کر کے ڈیلیٹ کر لیا اور یہاں سے ایٹ ایم ایم کیونکہ پہلے سے ہم نے فور فور کا لے لیا ہے تو 8 ایم ڈالنے کے سرکل بنانے کے جارت نہیں ہے ہم لوگ 2 پوائنٹ سرکل سے بھی بنا سکتے ہیں 2 پوائنٹ سرکل لیا دونوں پوائنٹس کو ان پوائنٹس کو دونوں کو سلیکٹ کر لیا یہ بن گیا 8 ایم کا سلوٹ اس کو ہم لوگ ٹرم کر لیا ٹی آر ڈبل انٹر سے یہ پورسن اور یہ پورسن اور بیچ والے جو ریفرنس لائن ہم نے لیا تھا وہ بھی ہم لوگ ڈیلیٹ کر لیا رہے ہیں تو یہ ہم نے ڈیلیٹ کر لیا اور اب اس کو بھی پورے ریم میں رکھنا ہے تو ہم لوگ اس کو بھی کیا کر سکتے ہیں سلیکٹ کر لیا اس کو جوائن کے لیے جے انٹر کیا یہ جوائن ہو گیا اب اس کو ہم لوگ بھی پولر اری کر سکتے ہیں اس کو سلیکٹ کیا پولر اری لیا اور یہاں سنٹر پہ سلیکٹ کر لیا یہ بھی 8 ہی آئیٹم رہے گا تو یہاں بھی ہم لوگ 8 ڈالا انٹر کر لیا یہ 8 آئیٹم کا ہو گیا اس کو ہم لوگ close کر لیتے ہیں close کیا میں نے اب کیا ہے اب ہم لوگ view change کر کے اس کو modeling کر لیتے ہیں designing کر لیتے ہیں اس کو تو یہ ہے میں نے view change کر لیا اور یہ یہاں پہ reference line اس کو delete کر لیا یہ بھی reference line ہے اس کو بھی میں نے delete کر لیا اب یہاں سے ہم لوگ press pull لے کر کے press pull لیا اس کو 3D میں convert کر لیتے ہیں press pull لیا ہے یہاں پہ اس area پہ جا کے رکھا اور اوپر کی direction میں mouse لے لے جا کے وہاں پہ ہم لوگ thickness اس کا 7 mm رکھ رہے ہیں تو 7 ڈالا انٹر کر دیا یہ بن گیا اپنا اب اس کو ہم لوگ escape کر لیتے ہیں جب ہم اس کو realistic view میں دیکھیں گے real view میں یہاں پہ realistic view میں تو یہ دیکھے گا یہ rim کا save یہ rim کے اندر کا portion اب اس کو ہم لوگ کیا کر لیتے ہیں کیونکہ یہ بیچ میں رہے گا تو اس کو ہم لوگ تھوڑا سا اوپر کر لیتے ہیں total rim کا thickness اپنا ہے 50 mm تو اس کو اوپر کر لیں گے 7 یہ پہلے سے ہے تو تھوڑا سا اوپر کر لیتے ہیں اس کو تو اس کو select کر لیا move کے لیے aim ڈالا انٹر کیا اس کے center سے یہ center ہے اس سے center click کیا اور orthomode on کر کے اوپر کی direction میں z direction میں اس میں ہم لوگ لے لے رہے ہیں اس کو 18 کیونکہ 7 پہلے سے 18 پہلے سے 7 25 ہو جاگا تو یہ middle میں آ جاگا next ہے جو باہر والے جو rim وہاں ہے اس کو بھی ہم لوگ پریس پول کر لیتے ہیں تو پریس پول لیا انٹر کیا اور اس والے اس والے ایریا پہ لاکے ہم لوگ select کریں گے اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اتنا سا ایریا پریس پول ہو رہا ہے تو اس کو ہم لوگ کتنا رکھیں گے 50 mm کا 50 ڈالا انٹر کر لیا تو یہ بن گیا اپنا rim اب اس میں کیا کریں گے ہم لوگ تھوڑا سا اس میں ٹائر جو یہاں پہ fit کریں گے اسیمبل کریں گے اس کے لئے ہم لوگ تھوڑا سا جگہ کٹ رکھیں گے یہاں پہ تو وہ کٹ لگانے کے لئے ہم لوگ کیا کریں گے یہاں سے view change کر لیتے ہیں right view آ جاتے ہیں اور یہاں سے یہ realistic view کو بھی ہم لوگ change کر کے 2D wire frame لے لیا میں نے یہ آپ دیکھ سکتا ہے یہ middle میں آیا ہوا ہے جو ہم نے جو rim بنایا ہوا یہ بیچ والا middle میں آیا ہوا تو ہم لوگ یہاں پہ ایک کیا کر لیتے ہیں airplane shape سخت کر لیں گے تو یہاں میں نے اس کو اس کے تھوڑا سا نیچے سے جتنا برط اسپیس چھوڑ نہ ہے یہاں سے Thya entire shape یہ بنایا اور اتنا سا اسپیس چھوڑ کر کے ایک rectangle بنا لیا یہاں دیکھ سکتے ہو یہ میں نے ایک rectangle بنا لیا اس کو ہم لوگ تھوڑا سا move کر لیتے ہیں m, inter ثوڑا سا move کر لیا میں نے اس کو یہ میں نے تھوڑا سا move کر لیا یہ اتنا سا موو کر لیا میں نے آپ ازیوم کر سکتے ہو کتنا بھی اب اس کو کیا کرنا ہے اس کو ہم لوگ کریں گے ریوالو کر لیں گے کیونکہ وہاں کٹ لگا نا اس لیے ہم نے یہ چینج کر لیا بھی ہو اس کے بعد یہاں پہ ریوالو کی ایکسس سے کرنا تو اس ایکسس بنائنے لینک کے لیے پہلے ہم لوگ یہاں پہ ریالیسٹک بیو میں آ جا رہے ہیں اس کے بعد کیا کریں گے یہ گریٹس آف کر لیتے ہیں یہاں پہلے ہم لوگ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو موڈل کے بگر والا جو ٹول ہوتا ہے وہ گریٹ آن آف کرنے کا ہوتا ہے تو وہ ہم لوگ ڈی سیٹنگ میں بھی کر سکتے ہیں وہ میں آگے بتاؤں گا تو ابھی پہلے یہاں سے کر لیتے ہیں یہ آف کر لیا میں نے اب لائن لیا ایک لائن بنایا جو کی اس کے سنٹر سے یہ اس سنٹر سے نیچے والے کا سنٹر یہ نیچے والا گیا وہاں پہ ہم لوگ یہ سنٹر کلک کر لیا میں نے یہ ایک لائن بنا لیا یہ ایکسس بنا یہ اس ایکسس کے بعد جو ہم نے ریکٹینگل بنایا اس کو ریبالو کریں گے تو یہ پھر سے ٹوڈی وائر فریم میں آگے ہیں اس کو سلیکٹ کر لیا ریبالو کے لیے آری بھی ڈالا انٹر کر لیا اس کے بعد جس ایکسس کے بعد ریبالو کرانا اس ایکسس کو ہم لوگ سلیکٹ کر لیں گے دونوں پوائنٹ کو سلیکٹ کر لیا ابھی دیکھ سکتے ہو ابھی ہم لوگ ریبالو کر سکتے ہیں وہ والے ریکٹینگل کو تو 360 میں revolve کرنا ہم لوگ value ڈالیں گے 360 انٹر یہ بن گیا اپنا rim ابھی یہ ہم لوگ جب realistic view میں دیکھیں گے تو وہ جو ہم نے بنایا revolve کر کے وہ تھوڑا سا باہر آ رہا وہ ہم کو وہاں پہ cut لگانا تھا cut لگانے کے لیے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ change کر کے یہ والا یہ 3D modeling میں آ کر کے 3D modeling میں جب ہم لوگ آئیں گے تو یہاں home والے option پہ home والے option پہ click کریں گے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ subscribe ہے sorry subscribe sorry subscribe لیں گے اس کے بعد جس کو رکھنا ہے جس portion اس کو پہلے click کریں گے select کریں گے اس کو رکھنا ہے اس کو select کیا enter کیا اور جس کو کاٹنا ہے اس والے کو بعد میں select کر کے enter کر لیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہو آپ یہاں پہ یہ cut آ گیا next کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ اس میں تھوڑا سا یہ ڈال تھوڑا سا اور کچھ ڈیزائن ڈال سکتے ہیں وہ ڈیزائن کیسے ڈال سکتے ہیں ہم لوگ تھوڑا سا ہم لوگ اس میں کیا کر سکتے تھوڑا تھوڑا ڈیزائن ڈال سکتے ہیں کیا ڈیزائن ڈال سکتے ہیں ہم لوگ تو یہ ہم لوگ یہاں پہ fillet ڈال سکتے ہیں fillet ڈال دیں گے تو تھوڑا سا design یہ rimaka save اچھا دکھنے لگے گا تو یہ ایج فیلیٹ لیا میں نے یہاں سے ایج فیلیٹ کیلئے سیلیکٹ کیا اور یہاں پہ میں نے پہلے ریڈیس کے لیے آٹ ڈالا انٹر کیا ریڈیس ٹو ڈالا ٹو ریڈیس کا انٹر کیا اب یہاں سے ہم نے اس ایج کو سیلیکٹ کر لیا یہ دیکھ سکتا ہے اب یہ باہر کا ایج سیلیکٹ ہو گیا ٹھیک ہے باہر کا بھی چلے گا اور یہ بھی ایج سیلیکٹ کر لیا اس کے بعد انٹر کر لیا یہ ایک بار اور انٹر یہ دیکھ سکتے ہو آپ ہم نے یہ فیلٹ کر لیا تو یہ رہا ریم بنانے کا ریم کئی سے ہم لوگ دیزائن کر سکتے تھے یہ جو یہ جو اسکیچے ہیں وہ ہم لوگ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں یہاں سلیک کر کے سارا ہم نے سلیک کر کے ڈیلیٹ کر لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہو ڈیلٹ ہو گیا یہ سارا سلیک کر کے ہم لوگ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تو آج ہم نے سیکھا ریم کئی سے ڈیزائن کرتے ہیں پہلے اس کو ڈرافٹ کیا ہم نے پھر ڈیزائن کیا اب اس میں ہم لوگ دوسرے نیکسٹ ویڈیو جو آئے گا اس میں ہم لوگ کیا کریں گے وہ ٹائر پہلے ڈیزائن کر لیں گے اس کو پھر موڈلنگ کر لیں گے اس کا اور اس پہ اسیمبل کریں گے تو آج کے لئے اتنا ہی تھانک یو اگر جو آپ نے سبسکرائب چینل نہیں کیا تو پھلیز سبسکرائب کر لو کی نیکسٹ ویڈیو جو آئے گا تو کنٹینیو ویڈیو آنے پہ آپ کو نوٹیفکی کرسن ملتے رہے گا تو پھر آج کے لئے تھانک یو